رمان الرحیم میں ہوں ملک معمد علی پرغورا بات سے بعد ملک معمد علی کے ساتھ آج ہم میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اور لالچ کی خاطر جہاں اشیاء میں ملافتیں کی جاتی ہیں دو نمبر اشیاء تیار کی جاتی ہیں شاید دو نمبر چیز بھی کوئی بہتر ہو لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ اشیاء تیار ہو جاتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کونسی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ملاوٹ نہیں کی جاتی ہے دوچ کے اندر ایسا ہو رہا ہے اسی طرح چائے کی پتی ہے اسی طرح دگر چیزیں موجود ہیں جن میں ملاوٹ کی جاتی ہے اور نفع کمانے والے اپنے ہی ملک کے اپنے ہی عزیزوں کو اپنے ہی رشتہ داروں کو اپنے ہی پاکستانیوں کو تامے اور لالچ کی خاطر مختلف اشیاء میں ملاوٹ کر کے جو چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ملک کا آدمی بیمار ہوگا تو ظاہر ہے وہ ملک کو ہی بیمار کرے گا اپنے لالچ کی خاطر اپنے تامے کی خاطر اسی طرح آئے دن کہیں نہ کہیں سے یہ خبر آتی ہے کہ مردہ مرگیوں کا گوشت برامد ہو گیا کسی نہ کسی علاقے سے یہ خبر ضرور نکلتی ہے کہ اتنے مند مردہ مرگیوں کا گوشت برامد ہو گیا اور اسی طرح دودھ کے مطالق بھی آتا ہے کہ اتنے لیٹر پندرہ سو لیٹر پندرہ ہزار لیٹر پانچ پانچ ہزار لیٹر بیس بیس ہزار لیٹر جو جالی دودھ تھا اسے پکڑا گیا اور اسے ضائع کر دیا گیا یہ سن سن کر ہم کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کیا پیغام ہے اپنے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کی صحت سے کھیلنے کے لیے جس قسم کیا یہ کھلوار کیا جاتا ہے پیسے کی خاطر دولت کی خاطر جو ایسے پلان بناتے ہیں ایسی سکیمیں تیار کرتے ہیں جو اپنے ہی ملک کے باسیوں کو ایسیاں چیزیں کھلا کر انہیں بیمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ساریاں بیماریاں وجہ ہی اس کی ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برہ مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہم بات کر دیں کہ آئے دن کہیں نہ کہیں سے یہ خبر آتی ہے کہ فلان علاقہ میں اتنے مند مردہ مرگیوں کا گوشت بکڑ لیا گیا یا تہیس سپلائی کیا جا رہا تھا وہاں سے بکڑ لیا گیا اب یہ مردہ مرگیوں کا جو گوشت ہے یہ نہ صرف ہوتلز پر سپلائی ہوتا ہے بلکہ جو فاسٹ فوڈز میں چکن کا گوشت استعمال ہوتا ہے اس میں یہ استعمال کیا جاتا ہے اب یہ جو لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہناثر کو کڑی سزائیں دی جانی چاہیے جو اشیاء میں ملاوٹ کرتے ہیں جو دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں جو مردہ مرگیوں کا گوشت سپلائی کرتے ہیں جب کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے انسانی زندگی خطرے میں پڑتی ہے ایسے لالچی لوگوں کو سکت سزائے دینے کے لیے حکومت کو کوئی بڑی قانون سازی کرنی چاہیے قانون موجود ہیں وہ چھوٹے موٹے دفعات کے تحت مقدمات درج ہو جاتے ہیں لیکن ایسے اناثر کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے قانون سازی کی جانی چاہیے تاکہ اس دودھے کا خاتمہ ہو سکے جو لوگ چھوٹے سے لالچ کے لیے پیسے کے لالچ کی خاطر اپنے ہی لوگوں کو ایسی اشیاء کھلا کر انہیں بیماریوں میں دکیل رہے ہیں انہیں موت کے موہ میں دکیل رہے ہیں تو ایسے اناثر کا کلہ کمہ کے لیے حکومت کو بڑی قانون سازی کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے جو اپنے تمہ اور لالچ کی خاطر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے پر مجبور ہیں جس طرح منشیات فروش نوجوانوں کو نسروں کو نشاہ اوہر چیزیں فرام کر کے ان کی زندگیوں سے کلتے ہیں اپنی تجوریاں پڑتے ہیں اسی لیے ایسے اناثر جو کہیں دو نمبر دودھ کے لیے یا مردہ گوشت کی سپلائی کے لیے حوالے سے پکڑے جائیں تو انہیں سخت سے سخت سے زائن دی جائیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں کی مفوض بنایا جائیں لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جائیں انہیں بیماروں نے سے بچایا جائیں سلام پاکستان سلام ورسیز اللہ حافظ